موسیقی 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 حکومت اچھا پہ کرنے منجھیں انتیب پانڈ ڈسکس کنداس ہیں اچھا سپریم کورٹ جو اندر ٹیف جسٹس منصور علی شاہ ہندو پانڈ انتیب گالبول کنداس ہیں پروگرام میں جوائن کیو ہے سینئر صحافی سینئر تزیہ نگار سینئر رنکر پرسنہ آہین غریدہ فاروقی صاحبہ اسلام علیکم میڈم جی وآلیکم میم آئینی ترامیم زہر بحث ہیں کوئی بھی حتمی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ رہی تو کیا سمجھتی ہیں آپ کیا حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے آئینی ترامیم سے دیکھیں یہ تو بساہر بلکل واسع ہے کہ جو ڈرافٹ ہے بلکہ ڈرافٹ بھی کیا جو گمشدہ ڈرافٹ ہے جو ہائی بانہ ڈرافٹ ہے 26 آئینی ترامیم کا جو حکومت خود کسی کو پیش نہیں کر پا رہی ہے اپنی کابینہ کو نہیں دکھا پا رہی ہے اپنے وزیروں کو اپنی جماعت کو نہیں دکھا پا رہی ہے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جی حالبا نواز شریف نے بھی نہیں دیکھا یہ ڈرافٹ جو کہ کم ات کم میرے لیے ناقابل یقین صورتحال ہے کہ ایک ایسی پاٹی جو کہ حکوملان جماعت ہے اور اس کے سربراہ کو ہی ڈرافٹ کا معلوم نہ ہو تو مجھے یہ ایک ان کا کوپ آؤٹ میکنزم لڑتا ہے نواز شریف کی ذات کی حد تک لیکن جو کہ سوال آپ کا مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی اور اب حکومت کا ہوگا کیا تو مولانا فضل الرحمان تو اس وقت بڑا زبردست سیافی گیم جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور اپنے پتے بلکل انہوں نے اپنے سینے سے چھپا کے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کسی کو شو نہیں کر رہے کہ وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں جہاں تک میری انسیمشن ہے آخر کا جے یو آئی فے طالباً حکومت کو ووٹ ہی دے گی لیکن اس وقت تک جے یو آئی فے اس چھپیسی آئین ترمیم کا ڈنک جو ہے وہ بلکل نکال دے گی تو اس میں پھر ایک بغیر دانتوں کے جو ایک سانت آپ کہنے یا بغیر دانتوں کے ایک ہونے والی آئین اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو اور حکومت تو اس ترمیم کو لے کے آرہی ہے عوام کے فائدہ کے لیے لیکن اتنی جوڑ توڑ کے بعد اتنی امنمنٹ کے بعد جو آئے گی امنمنٹ جس کے اندر ترمیم در ترمیم ہوگی اس کی افیکٹیونیس کیا ہوگی اور اس وقت ایک نیشنل کنسلٹیشن کا نیشنل کنسنسز کا ماحول تو نہیں ہے متنازیہ یہ پہلے ہی ہو چکی ہے آج بھی پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کا ایک اعلامیہ اس وقت تک تو آ چکا ہے جو کہ موجودہ شکل میں اس حکومتی ترمیم کے ڈرافت کو مسترد کرتے ہیں کل لاہور میں ایک وکلہ کنمنشن ہونے جا رہا ہے جو کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے تو لگتو یہی رہا ہے کہ وہاں سے بھی مسترد ہو جائے گا پارٹیز اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں لائیرز باڈیز اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں اور یہی دو فریقین ہیں جن کے متعلق یہ 36 آئین ترمیم ہے جو بشری کے حوالے سے ہے اور پارلمنٹ میں قانون سازی ہے اس ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی الگ سے سپریم کورٹ پہ چلی گئی ہے جو کہ بڑا آئیرونک ہے کہ قانون سازی روکنے کے لیے ہی پارلمانی آرکین جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں سپریم تو پارلمان کو ہونا چاہیے اور پارلمان میں کی گئی قانون سازی کو روکنے کے لیے کسی کو نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں اس کے علاوہ دیگر بکلہ بھی گئے ہوئے ہیں تو مجھے بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو مزید ناکوں چنے ابھی چبانے پڑیں گے اور لوہے کے چنے جو ہیں وہ ثابت ہوں گے اپوزیشن والے حکومت کے لیے اور اتنی آسانی سے اپنی موجودہ حالت میں آئینی ترمیم حکومت پاس کروانے میں بلکل کامیاب نہیں ہوگی اس میں بہت سی چینجز کرنے پڑیں گی ملٹری کورٹ کے بارے میں تو آج لوہ منسٹر نے خود کہہ دیا کہ اس شک کو جو ہے وہ نکالنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے وہ شک ایسے راتی ہے اور یہ حکومت کا ایک بنیادی مددہ ہے حکومت کے ایک بنیادی خواہش ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ ڈرافٹ حتمی نہیں ہے یہ تجاویز ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اب حکومت کوئی نیا مسودہ تیار کرے گی یا پر پیپلز پارٹی یا جے ایو آئی کوئی نیا مسودہ دیں گے اپنا اپنا نہیں اس میں پیپلز پارٹی یا جے ایو آئی سے الگلک مسودہ تو نہیں رہیں گے حکومت کی تجویز ہے حکومت کی ترمیم ہے تو یہ ڈرافٹ حکومت کو ہی لے کے آنا پڑے گا کل بلاول بٹو نے جس طرح سے کہا کہ یہ کچھا مسودہ ہے تو کچھا مسودہ ہے پکا مسودہ ہے جس قسم کا بھی مسودہ ہے بھئی عوام کے سامنے تو آپ لے کے آئے نا آپ ایک ناشنل کنسنسز کرنے جا رہے ہیں ایٹینٹ امینڈمنٹ جتی تھی تو اس وقت کوئی چیز خفیہ نہیں تھی سب کی انٹینشن سب کو معلوم تھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں کن شقوں میں ترمیم آ رہی ہیں کون سی ترمیم آ رہی ہیں سب بہت واضح تھا تو جس چیز میں کلارٹی نہ ہو جس چیز کو آپ شفافیت نہ رکھیں فیر نہ رکھیں اس میں بہت سا ابحام اور بہت سے شکوک و شبہات لازمان پیدا ہو جاتے ہیں تو اب جو مسودہ آئے گا جو آپ کا سوال ہے اور جو آنا چاہیے وہ حکومت کی طرف سے ہی آنا چاہیے پیپلز پارٹی ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب ایک نیا مسودہ لانا پڑے گا لیکن وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا کہ کارٹ بی فور دا ہورس تو وہ کام کیا ہے حکومت نے کہ گھوڑے کے آگے اس کی جو گھوڑا گاڑی ہے وہ بانزی کہ جہاں سے آپ کو آغاز کرنا چاہیے تھا وہاں سے آپ نے آغاز نہیں کیا آپ کو پہلے کنسلٹیشن کرنے چاہیے تھے تو بیٹکل پارٹیز کے ساتھ لائلز بوڈیز کے ساتھ سیول سوسائیٹی کے ساتھ عوام کو احتمال میں لینا چاہیے تھا پھر آپ کو یہ پارلیمان میں لے کے آنا چاہیے تھا لیکن اس کو ریورس طریقے سے سٹارٹ کیا گیا ناکامی ہوئی موں کی کھانی پڑی حکومت کو اور اب پھر سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ سخت نہ ہو جائیں کہ سو جوتے اور سو پیاز کھا کے پھر سے وہ کام درست طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پہلے خلط ہی میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی بحث تھا تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہوگا اور اگلے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اس وقت حکومت کی موجود ہے تو اس حکومت میرا خیال ہے اور میری خبر ہے کہ اس میں حکومت کامیاب ہو جائے گی آئینی عدالت کے قیام میں اور آئینی عدالت کے لیے چیف جسٹس کا سفرہ مقرد کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن 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 کہ ابھی تک تحال جبکہ یہ ترمیم کا ایک جو معاملہ ہے وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے ابھی تک نئے چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن نہیں ہوا ہے تحال حکومت کہتی ہے کہ جی ہو جائے گا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ایک ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے دو ہفتے پہلے بھی ہو سکتا ہے بہرحال اتنی کانٹروورسی کے درمیان اتنی چیزیں خراب ہونے کے درمیان اتنا ابحام ہونے کے درمیان اگر آ جاتا ہے نئے چیز جسٹس کا نوٹفیکیشن تو معاملات بڑی حد تک صدر بھی سکتے تھے سنبھل بھی سکتے تھے اب دلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے جو کہ حکومت کے اتحادی جماعت ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا بیان لینا چاہیے اور امید اور توقع یہی رکھنی چاہیے کہ جسٹس منسو علی شاہی اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس منسو لیکن جسٹس قاضی فائد اسا کو بھی میں فی الحال کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہی وہ بھی یہی موجود رہیں گے اور کسی نہ کسی ذمہ داری پہ اپنا جو سام ہے وہ نفاتے رہیں گے اور اب تو جو لائرز بوڈیز ہیں وہ بھی اس میں کھل کے سامنے آگئے ہیں اور وہ یہی تیمانٹ کر رہے ہیں کہ جس منسو علی شاہی سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس ہو تو سپریم کورٹ کی حد تک تو معاملات میں اسے طریقے سے چلتے دیکھ رہی ہوں جو پہلے سے طریقہ رائچ ہے بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ ناظرین سینڈر صحافی سینڈرین کا پرسن غریدہ فاروقی جو یہ وہاں گال بول مدی انہیں پانچوں نکتہ نظر آمان جے سامو رکھیوں ناظرین آج سپریم کورٹ آ پاکستان میں ایک دی آئینی درخواست بھی داخل کئی ہوئی چھو تو کچھ نہیں آگر ایک درخواست داخل کئی ہوئی سپریم کورٹ آ پاکستان میں آئینی ترمیم حکومت آنے پہ انہیں خلاف شاہر وکیل آئین سینئر سپریم کورٹ آ پاکستان جا جا میں شاب سرکی صاحب سانسان آکاراچی جا زال کو پر خندہ سینجا وہی بھونے میں شامل آئین انہیں بھی درخواست دنیا آئیت جے کہ یہ ترمیم موہین آئین اجیب بنجا کری آئین پانت انہیں تے گال بول کندہ سینئر پانت بھی رہا سے آئین